حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کے آج تک خلیفہ در خلیفہ در خلیفہ آج تک نسبت سچی آ رہی ہے ایک ہی جوہاں سے بھلوپی نہیں ہوئی کسی کی گمراہی نہیں ہوئی لائت سے نہیں پسلا نسبت قائم ہے تیر آ رہا ہے وہی کرنٹ آ رہا ہے لائت آ رہی ہے اس کا بلد کی ٹھیک ہو گیا ہے ہنجی حضار صلی اللہ علیہ وسلم کی محطت کا اللہ پاک نے وہ پاک فیل اس کے سینے میں ڈالیا ہے تو آج آپ روشنی دیکھ رہے ہیں تو اس سے بڑی اور تسلی کیا ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے تسلیم کرتے ہیں کہ تعالیٰ بھی درمشتہ ہیں کمر بھی درمشتہ ہیں سارے پیسے ہیں درمشتہ ہیں یہ بجلے بھی ٹھیک ہے یہ چیز کا ثبوت ہے تو اگر آج میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ مہدون ہیں عیسائی ہیں مسلم ہیں غیر مسلم ہیں کسی فرقے سے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا ہمیں راہ حق کو تم دکھا تو ہم آپ کے پیچے چلتے ہیں کیونکہ آپ تو اللہ کے تعالیٰ بھیوں سے محبت کرنے والے اس کی رضا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ میرے پاس صرف ایک مہینہ کریں آپ دنیاوی تعلیم دلواتیں اتنی طرحائیں دے کر بچوں کو خود تعلیم کا پیتنے تنسال کوئی اتنے کور سے کرتے ہیں کہ اچھا انسان بن جائے اس کی تربیر ہو جائے اس کو راہی افرادہ کل جائے تو ساری زندگی کا علم ساری زندگی کا مال ہر چیز کر کے میں تو آپ سے فیس بھی دو گئے آپ میرے آسانے پر آئیں آپ کو مخان رہیز کھانا پینہ چائز ہر چیز بھی ملے گی اللہ کے دعاقے کے لئے ایک مہینے میں کیا ہوگا ایک مہینے میں تو صرف آپ چانے چیزیں آپ نماز بھی بچیں گے غلط محاب سے بچیں گے توبہ کرتے ہی چاہے آپ کو تخیر ہوئی اسکان دین کا ہر ناپنی اتنے بھی دی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین بہتر موٹی موٹی چیزیں سمجھنے جائے چند بلیابی چیزیں سمجھنے جائے یہ ایدہ رکھنا ہے اس طرح کی ایدہوں پر رکھنا ہے ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے فیض لینے کا طریقہ کیا ہے مرچہ سے فیض لیا کس طرح کرتے ہیں اگر آپ اپنی لائف سیلری ہے اس باندہ بیسی پیچھے بیٹھا ہے وہ مقردہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے مجھے لیٹ نظر نہیں آتی اس کو بتانا پڑے اپنے درکا لینا ہماری طرف کریں آپ ریکٹ بوسر سے نہیں کہن سکتے اللہ کے دخیر جو ہیں اس کے یہ بوسر ہے اس کے ڈیکو ہیں اس کی رحمت کے اللہ کی رحمت کے یہ دروالے ہیں آپ قریب ترین ڈیکو سے رافہ قیم کریں قریب ترین لائٹ جائے مانا آپ سوچے لگائیں اوپر ہے آپ اس میں نہیں کہا سکتے مانا آپ سوچے لگائیں تو یہ دار راج نہیں کر جائیں پھٹ جائیں جان بھی جا سکتی ہے تو ہلکی سی یہ تربیت ہوتی ہے تھوڑا سا سمجھ لیں پیر آپ روح زمین کے جس کونے میں چلے جائیں انشاءاللہ وہاں بیٹے بیٹے فیض ہوتا رہے گا ہوتے رہے گا انشاءاللہ لکاوٹی کورنگ ہوگی ہے اب جو شکوک و شبات اپنے دل میں دے پہلے وہ نبے جائیں سرات ملسکی امسیتہ رہا ہے کیا کیا ہونا چاہیئے کیا تھا بعد ایک سالت میں کیا ہے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یا اقرام کی آپ کو بعد دن دور پرسیات ان سے ہونا چلو جائیں گے ان کی درستگی نہیں شکو ہو جائیں تو بوریت آپ کو نظر آنی شکو ہو جائے گی کہ بندے کے تو آپ کو پرہ جلے گا کہ تو بات ہم نے یہاں کی تھی نسبت ہم نے یہاں کی تھی تو یہ کہاں تک یہ پہنچ گیا کام ہمارا یہ بابا سرکار جو ہیں یہ ہماری تصدیق فرمارے ان کا نکار ایکنم شکو ہوگی تو یہ ہمیں سامی ہے اس خیر کی سچا ہے کہ وہ نظر آئے تو اسی جمطلق سرکار تو خوکران میں امام آت بابا سرکار جو آیا کہ جے پیر پھنیاں بھی پیر نہ جاوے تو اس پیروں کی کرنا ہو یہ تکلیب یہ عقیدہ جو اسے نہیں ہوا پیر بگرنے سے بیعت ہی تیار کرنے سے نظہ کی تکلیب توڑنی ہوئی جہنمی بندہ جنگ بھی نہیں بنا تو پھر اس پیر نہ بھی کون خیدہ نہیں جو زندہ بنے جو زندہ بنے جو زندہ دے سکتا ایسے تسی آئے ہواتا ہے چون دے ساڑے ایسے موقع سکان دے ہو پیر دے ہو رسکت اتیار کر دے ہو جتا رو زندہ بنے جو زندہ بنے جو زندہ دے ہو سکتا تسی بھی سرکو بان کرو گے کہ ایسے کب سے کم آجے گی اس سے بھی کام نہیں آرہی یہ اگر سچی ہوئی تو اس سے بھی تک پتہ لائے گا کہ ایسے کام ہوئے گی اس لیے یہ اٹھا گیا اب ہر بڑا کہتا ہے کہ میری صحیح جلالتی اس لیے ہو رہی ہے بیعت ہو رہا ہے لیکن کون سے لوگ ایسے جگہ پر بھی پھنچو کہیں کہ ان بچاروں پیوں کو بھی نہیں پتا کہ ہم تمہارا حال کیا بنے گا جب تک بارگاہ ارسالت سے مرشب تہلی جالدی تا بارگاہ ارسالت کو اس کی حال نہیں ہوتی ہے وہاں سے حصول اللہ کی بارگاہ سے پیعت کرنے کی پاقائدہ علاقہ نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ پیشی نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فارحہ اس طرح زیارت نہیں ہوتی انشاءاللہ آپ چیلنج سمجھ لیں اعلان سمجھ لیں پھلی بات ہے ایسے میں رسول اللہ کے حکم سے یہ اعلان کیا ہوئے کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے کسی قسم کا بھی میرا اس کے ایڈریس بتا ہے میرا کارڈ رکھتا ہے حضور اللہ یہ بندہ اس طرح کہتا ہے آپ کو اگر خیال نہیں اگر وہ بندہ مانتا ہے نہیں میں اسے اللہ کے قضانوں سے حیشہ لے کے دینے ہو کیا بات کسی اپنی بات ہے 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 کسی اپنی بات میں ساتھ چلیں میں آپ کو اللہ کے حبیب سے اللہ نے دیکھتا آپ کو قضانوں سے حیشہ لے کے دیتا ہوں حقراء کے پاس قضانیں ہیں حدیث صحیح ہے اگر میں اللہ کا فقیر ہوں تو میرے پاس قضانیں ہیں اللہ نے مجھے دیا میں آپ کو لے کے دی سکتا ہوں اگر نہیں ہے تو پھر میں یہی کہتا ہے جو میں نہیں دیئے بڑا پاک فیدہ انہوں نے بیس سال ہوگی چلے کہاں دنوں بارہ سال ہوگی بیس سال نہیں محابد ہے کہ نہیں ہے یہ بڑا پاک فیدہ ہے یا اللہ تو اس کا بلی ہویا آلہ تو اجناب پڑی جائے گا تو پھر کر جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا جب تک اینل یقین نہیں ہوتا محبت سچی محبت کر ہی سکتا آپ پہنے ادبوں اترام کریں گے سن کر لیکن ججل آپ دیکھ لیں گے آپ یہ تصدیق ہوا آپ کو ہو جائے گی اس دن آپ راقیدہ اس اور ہو جائے گا کہیں آج میں یہ تصدیق ہوتے ہیں آج پندری شرطی میں لی میں ہر قسم کا گناہوں میں مصبور یہ کرتا بتا ہوں پیرہ کو بنا چلے گا کہ اللہ احمد آرمین ہے کی نہیں ہے رسول اللہ رحمتہ علیہ آرمین ہے کی نہیں ہے بہت آس کریجلی کریم ہے کی نہیں ہے پھر آپ مانیں گے اس بات کو آپ کا قسمتہ مضبوط اور جائے گا کم تو ایسے پڑھا گئے رہے ہیں ہمیں اللہ کا فقیر کو ملا ہے جتا آج ملا ہے تو ایک ایک شاید کا کام ہو انشاءاللہ آپ سے پوچھ ہوں گے کسی طرح سے تو یہ کرتا یہ قسمتہ جس کو بھی پڑھا رہے ہیں گونیس پس مہنی سے کہا پہلا جکر آپ کا یہ ہے رذیبہ اللہ کا جکر سانس لیں اللہ سلتے کرتے ہوتے بیٹے راز ہو سوتے وقت اللہ اللہ بیٹی دھڑتا ہے اللہ اللہ یہ جو آپ کو میں انجازہ بھی ہے اللہ کے اسم کی اس کا تصور یہ قیقت ہے کہ اللہ کا قسم اپنے مرشب سے لینا ہوتا ہے جس میں آپ کو اچھا جائے گی یہ شاید ہے یہ طریقہ ہے حضرت سید رضا پر شاہ صاحب سے جو میں سوال پر آتے ہیں حضرت سید رضا پر آتے ہیں کلکہ حضرت سید رضا پر آتے ہیں کیا کرتے ہیں اتنی شریعت کے طریقہ کے اقوار ہیں کامات ہیں چون کون سا مکتے ہیں تو آپ نے حمایت ہے پیر نگر کو جائی کے نبی نگر میں جاؤں اور نبی نگر میں بیٹھتے ہیں ایسے بیار کا پاک اس سے حضرت سید رضا پاک اگر آپ کو سچا پکا تو مرشب نے لیا ہے ناما اس کی ذات کو اس کی محبت میں فناہ ہوگا بس جب فناہ ہوگا تو خود محبود اللہ کے رسول کے اس کے حبیب کے مہاں بیٹھا ہوگا مہاں جائے گا تو اللہ پر رضا پر آتے ہیں مہاں آپ کو اللہ نظر آئے گا یہی آپ کرتے ہیں کہ اللہ اللہ کی جانے سے اللہ علیہ وسلم یہ کرم یہ برکات کی باتیں آج بھی نظر آ رہی ہیں کہ ہم اچھک نظر آتے ہی رہیں گی لوگ اطراز آدمی کرتے رہیں گے جشمر بھی اللہ اور یہ اللہ کے پیارا ہوتے رہیں گے بہتان بازی بھی اس طرح چلتے رہیں گی آپ نیکی قرآن سے مرکابڑے بھی آئیں گی ہر قسم قرآن ہر گور میں ہوتے ہیں اسے گبرانے سے یہ آپ کا پہلا زیادہ دوسر ہے